ہلو فرنس میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو ہمیشہ گوجیس لگنے میں ہم گرلز کا کوئی مقاملہ نہیں ہے لیکن بیجی سیڈیول کے چلتے کبھی کبھی ہمارے پاس اپنے آپ کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تو فرنس ٹینسن کی کوئی بات نہیں آج ہم کچھ ایسی لا جواب اور آسان ٹک لائے ہیں جو آپ کے بیجی دنوں میں آپ کو بہت مدد کرے گی تو تیار ہو جائیے ان بیوٹی ہیکس کو اپنی دیلی ریوٹین میں شامل کرنے کے لیے تو فرنس سب سے پہلا ہیک یہ ہے کہ یہ بیوٹی ہیکس آپ کا شمع اور روپیے دونوں بچائیں گے آپ کہیں گے کیسے تو فرنس اکثر نیل پینٹ لگاتے وقت وہ ناکھون سے باہر نکل ہی جاتے ہیں سب سے پہلے ناکھون کے چاروں طرف فیبی کول کا پتلا کوٹ لگائیں اور اسے سوکھنے کے بعد نیل پینٹ لگا لیں اور جب نیل پینٹ سوک جائے تب فیبی کول کا کوٹ اتار دے ہے نا بہت سمپل یہ بیوٹی ہیک اور اس میں دوسرا ہیک یہ آتا ہے کہ ڈرائیڈ میک اپ وائپس میں ڈالے جان تو فرنس کبھی کبھی میک اپ وائپس سوک جاتے ہیں اور اس کارن اس کا پورا پیکٹ فیکنا پڑتا ہے لیکن اب ایسا نہ کریں سوکھے وائپ کو پانی سے گیلا کر لیں اور پھر اس سے چہرہ ساف کریں گھبرائیے مت وائپ اپنا کام بلکل پہلے کی طرح کرے گا اور آپ کا سارا میک اپ ایک دم ساف ہو جائے گا تو ایک بار اسے آجما کر جرور دیکھیں اور اس میں دوسرا ہیک یہ ہے کہ کبھی کبھار بابی پینٹس بالوں سے نکل جاتے ہیں یا اپنی جگہ نہیں ٹکتی ہے خاص کر جب اپ ڈو یا کی کوئی سپیشل ہیئر اسٹین پانانی ہو اسے نپٹنے کے لئے پینٹس کو ٹیسیو پیپر پر رکھیں اور ان پر ہیئر اسپریٹ چھکیں اور اس میں دھیان دینے والی بات یہ آتی ہے کہ یہ اسٹیپ ہولڈ والا اسپریٹ ہو تو بہتر ہوگا اور بس اسپریٹ سوکتے ہی آپ کی پینٹس استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ کی پینٹس کی ہمت نہیں ہوگی ادھر سے ادھر ہلنے کی اور اس میں تیسرا ہے کہ یہ آتا ہے کہ چھٹکیوں میں سوکیں گی آپ کی نیل پینٹ تو نیل پینٹ لگانے کے بعد ہمیں سوکنے کے لئے الگ سے ٹائم دینا پڑتا ہے تو فرنس اس کے لئے یہ ٹک آپ اپنا سکتے ہیں نیل پینٹ کے سوکنے کا انتجار کرنے کا سمیں سب سے مشکل ہوتا ہے ایک ایک پل صدیوں جیسا نمبہ لگتا ہے تو اب یہ ٹک اجمائیے ایک باول میں برف والا تھنڈا پانی پھر بھرے اور نیل پینٹ لگانے کے بعد انگلیوں کو اس میں ڈوب ہو دے پھر دیکھیں کیسے چھٹکیوں میں سوکتی ہے آپ کی نیل پینٹ ایک بار اسے آپ آجما کر دیکھیں جس میں اگلا جادوی ہے یہ ہے دور کریں پفی بلوٹیڈ آئیز پارٹی آفیس یا کسی خاص جگہ جانا ہے اور انڈر آئی ایریا سکین ایریٹیڈ ہو پفی یا بلوٹیڈ ہو تو کتنا بھی میکپ کر لیں ساری محنت بیکار جائے گی اسے نپٹنے کے لیے آنکھوں پر پانس سے دس منٹ کے لیے بریوٹ گرین ٹی بیکس رکھیں بس تیار ہیں آپ کی فریش اور شندر آنکھیں اس ٹک کو اپنا کر دیکھیں بہترین ٹک ہے اور فرنس اس میں چھتا ٹک یہ ہے کہ جب شندر آنکھیں پانے کے لیے آپ کو نکلی لیشس لگانے کی جرورت نہیں یہ ٹک آپ ایک پر آجما کر دیکھیں پہلے مسکارا کا ایک کٹ کوٹ لگائیں اس کے بعد کیوٹ ٹپ سے پلکوں پر بیبی پاورڈر ڈسٹ کریں اور مسکارا کا دوسرا کوٹ لگائیں دیکھیں کیسے آپ کی پلکوں کو نیچرل ایکسٹینسن ملتی ہے اس سے بیبی پاورڈر دے گا آپ کو لمبی سندر لیشس اور اس میں ساتھوہ حیک یہ آتا ہے ہے کہ وائٹ پینسل سے پائیں برائٹ آئی سیڈو آئی سیڈو کا کلر اتنا برائٹ نہیں آ رہا ہے جتنا آپ چاہتی ہیں تو آئی سیڈو لگانے سے پہلے لیڈز پر کوئی بھی وائٹ بیس جیسے وائٹ میک اپ آئی سیڈو لگائیں اور پھر اپنا پسندیدہ آئی سیڈو لگائیں یقین مانیے اپنے آئی سیڈو کا ایسا برائٹ کلر اپنے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور اس میں ساتھوہ حیک یہ آتا ہے کہ پاؤڈر بنائے گا لپسٹک سپروف پیگمنٹیڈ یا کریمی لپسٹک اچھی ہوتی ہے لیکن بڑی آسانی سے ٹرانسپر ہو جاتی ہے جگہ جگہ اس کے نشان چھوڑنے سے بچنے کے لیے یہ ہڈانے کے بعد موں کو ہلکا سا کھول کے اس کے اوپر ٹیشو پیپر رکھ دے اور فیبرس کی مدد سے ٹیشو پر پاؤڈر ڈسٹ کرے یہ ٹیپلی پسٹک کل لب میں سمیہ تک انسٹینٹلی سیٹ کر دے گی جادو کی طرح کام کرے گی یہ حیک اور اس میں اگلا حیک یہ آتا ہے کہ سوکھے مسکارے میں کیسے ڈالے جان کئی مسکارے بہت جلدی سوک جاتے ہیں اپنے مسکارہ میں جان ڈالنے کے لیے لین سلوسن کی کچھ بوندے ڈال دے اور اسے اچھے سے سیکھ کریں وائلہ تیار ہے آپ کا مسکارہ اور اس میں نیکسٹ حیک یہ آتا ہے کہ فاؤنڈیشن دے گا برائٹ لپسٹک ہے لپسٹک کا سیڈ آپ کے لپس پر اتنا کھل کر نہیں آرہا ہے ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے لپس سہے زیادہ پیگمنٹڈ نہیں ہو تو برائٹ لپسٹک کے لیے لپس پر فاؤنڈیشن یا کانسیلر لگا لیں اور پھر اپنی پشندیدہ لپسٹک لگائیں کسی کی نظر نہیں ہٹے گی آپ کے لپس پر سے تو فرنس ہے نا یہ کامال کا ہیکس تو اسی طرح کے بیوٹی ہیکس پانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے دھنے واد ٹکیر با بائی